اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکھ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکھ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکھ یا سید یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ یا سید یا حبیبِ یا رحمت للعالمين یا حسین ابنِ ابی تیرا زمان یا یا حسین ابنِ ابنِ تیرا زمانہ یا حسین ابنِ ابنِ تیرا زمانہ یا حسین ابنِ تیرا زمانہ یا حسین کربل بل کو جانا یا 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 حسین ابنِ اسبانہ ابنِ چھوڑے کرے تیبا تیرا زمانہ کربل بل کو جانا یا یاد ہے اور تیروں کی پرسات میں سید نے چھوڑی نا نما اور تیروں کی پرسات میں سید نے چھوڑی نا نما بلکہ زیر خنجر آپ کا پڑنا دو گانا یاد ہے زیر خنجری آپ کا پڑنا دو گانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الہترام دوستو بھائیو دعا ہے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو محفل کروا رہے ہیں اللہ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے آپ بھی تشریف لائیں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے چند منٹ کے آزری ابو جی کے تشریف لانے تک میں آپ کے ساتھ چند کلمات آپ کے گوشت گزار ارض کرتا ہوں پہلی محبت رب نے قرآن میں بیان کی فرمایا جو کافر ہیں نا اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ بتوں سے پیار کرتے ہیں بتوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے رب سے محبت کرنی چاہیے لیکن ایمان والوں کی محبت کا ذکر بھی رب نے ساتھ ہی فرما دیا فرمایا اشت حب اللہ فرمایا ایمان والے رب نے انج پیار کردے نے جو پیار کرندہ انج کہہ لو ٹوٹ کے ایمان والے اپنے رب نے پیار کردے اچھا بھی صحابہ اکرام دوان اللہ اجمعید غزوہ اہد ہویا غزوہ بدر ہویا صحابہ نے اپنیا جاناوی قربان کیتے ہیں مالوی قربان کیتے ہیں کیوں جتھے پیار ہوئے او تھے قربانیاں دینیاں پہندیاں نے جتھے پیار ہوئے او تھے قربانیاں دینیاں پہندیاں نے باب خادم حسین رحمت اللہ علیہ نا آنتی دیکھی نا بارش دیکھیا نا بخار دیکھیا نبی دی نموز دی خاطر نبی دی نموز دی خاطر نا جنوے کیا نا راتوے کی نبی دی نموز دے پیرا دین والے ہر وقت تیار اندے کیوں اشت حب اللہ جتھے پیار ہوئے او تھے قربانی دینی پہندیاں نبی دی نبی 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 یا رسول اللہ نبی نبی یا رسول اللہ نبی نبی یا رسول اللہ نبی 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 یا رسول اللہ نبی 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 یا رسول اللہ نبی 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 یا رسول اللہ پیار ہوئے تھے قربانیاں دینیاں پہندیاں نے میرے نبی دی بارگاہ جبریل علیہ السلام آگئے ایک پاس امام حسین نے دوسرے پاس میرے نبی دا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجود نے یا رسول اللہ اللہ فرماندائے میں اِنہ دونہ نو دوارے کول جمع نہیں کرانگا ایک نو رکھلو ایک رب اپنے کول بلائے گا میرے نبی نے حسین پاک پسند کیا حسین پاک نے ہاتھ رکھیا فرمایا میں نے حسین پسند کیوں کیونکہ سرکار نے فرمایا اگر میرا بیٹا گیا اتا دوکھ مینو ہوئے گا اگر میرا نمازہ گیا دوکھ مینو بھی ہوئے گا میری بیٹی فاطمانو بھی ہوئے گا میرے علی نو بھی ہوئے گا میرے نبی تھی نظر مبارک دیکھ رہی سی ایک وقت آئے گا میرا حسین کربلدہ میتان ہوئے گا میرا حسین میری نموستی خاتر اپنی جانتا نظرانہ پیش کر کے دنیا والیاں نتسے گا اوہ دنیا والیو اگر نبی دی نموستی کا لاجائے نبی دی نموستے پیڑا تیندی کا لاجائے نہ بچے میں کھیا جائے نہ ماتے کھیا جائے نبی دی نموستو سب کچھ قربار کر دے نبی دی نموستو اللہ رب العالمین وعدہ لا شریک نے لا ریب کتاب اندر فرمایا کل لہا کل لہا اصالو کمالیہ عجران اللہ مودتا فی القربا فرمایا ہے محبوب تسیح کہہ دیو اعلان فرما دیو کل علماء تشریف فرمانے لفظِ کل جتی آجم محبوب نو خطاب محبوبت تُو کہہ دے اعلان کر دے فرما دے تاکہ دنیا والیا نو پتا چل جائے اے پیارے جنا دی محبت بیان کرنی ہے دنیا والیا نو پتا چل جائے اے راب دیوی رضا ہے اے محبوب دیوی رضا ہے اے راب دیوی رضا ہے اے محبوب دیوی اللہ رب العالمین وعدہ اللہ شریک نے فرمایا فرمایا کل لہا اصالو کم علیہ عجران اللہ المودتا فی القربا فرمایا پیارے محبوب اعلان فرما دیو میں توانے کل کوئی حجرت نہیں منگ دا کوئی فائدہ نہیں منگ دا جنہیں میں قرآن دی تبلیغ پہ چاہیے ایمان توانوں دیتا ہے فرمایا دیتے میں کوئی حجر نہیں منگ دا کوئی حجرت نہیں منگ دا ہاں توانوں اس گلدہ حکم ضرور کرنا ما اللہ المودتا فی القربا میرے قربانال ضرور پیار کریاجے میرے قربانال ضرور پیار کریاجے میرے قربانال ضرور محبت کریاجے صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین ارض کردینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے سونے چیرے والیا سونے مکڑے والیا اے قربا کون لوگ نے میرے نبی فرمایا تیرے نبی فرمایا نبیاں دے تاجدار نے فرمایا فرمایا میرا علی کون علی میرے نبی دا ویر علی سنیا دا پیر علی کون علی جتے بارے اقالی صلاط و سلام نے فرمایا فرمایا کون علی جتے بارے اقالی سلام نے فرمایا ملکن تو مولا فعلی مولا ہو فرمایا جدا میں مولا ہوا عوضہ علی مولا ہے جدا میں مولا ہوا عوضہ علی مولا ہے پھر میں تھے گلی گلی کچا کچا نگر نگر پہ اعلان کرنا ہو دنیا والی ہو اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگر میں تقاضہ کرائیں تو سارے آنے ملکے پڑھنا پسند کرسو یار ہو سکتا ہے جدا پڑھنے قبول ہو جائیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اہلِ نظر کی آنکھ کا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا اور رحمت نے لیا مجھے اپنی اگوش میں اور رحمت نے لیا مجھے اپنی اگوش میں میں نے کبھی جو روکے بکا رہا علی 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 میں نے کبھی جو روکے بکا رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا علیہ امام الانبیہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا علیہ میرا حسنے میرا حسینے میری بیٹی فاطمہ کون حسن حسین جدے بارے اکالی سلام نے فرمایا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شبابِ اہلِ الجنہ فرمایا میرے شزادِ جنتی جوانہ دے سردہ کون حسن حسین جدے بارے اکالی سلام نے فرمایا میرے نبی پاکلِ سلام نے فرمایا جنہیں میرے حسن الپیار کیتا جنہیں میرے حسین الپیار کیتا انہیں میرے نل پیار کیتا کون حسین جدے بارے اکالی سلام نے فرمایا حسین و منڈی و آنا من حسین فرمایا میں حسین و چوانہ حسین و میرے و چوئے میتے گلی گلی کچا کچا اعلان پیا کرنا او دنیا والیوں افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور اکپل کی تھی حکومتی بس یہ زید کی اور صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیان حسین کی ہے اے جملہ مرنال مل کے پڑو اللہ تو آڈیا زبانہ سلامت رکھے بندے نو حیات اس گلدی کرنی چاہی دیئے پیڑے کم کر لگیا حیات کرنی چاہی دیئے چوٹ بولن لگیا حیات کرنی چاہی دیئے غیبر کر لگیا حیات کرنی چاہی دیئے شراب پی لگیا حیات کرنی چاہی دیئے ماں باب دی نافرمانی کر لگیا حیات کرنی چاہی دیئے اللہ رسول دے ذکر تو قادی شرم ہے زبان کھول ہو سکتا ہے عجدہ پڑھنا ہی قبول ہو جائے صدیان حسین کی ہے زمانہ صدیان حسین کی ہے صدیان حسین کی ہے صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہان سے کرانا کون حسین کون میرے نبی دیا لے بید میرے نبی نے امت نو اکواری انج کر کے مسئلہ سمجھایا فرمایا وَمَمَّا آتَا اللہ حبِ آلِ محمد مَا تَ مُومِنًا فرمایا وَمَمَّا آتَا اللہ حبِ آلِ محمد مَا تَ شَهِدًا میرے نبی فرمایا نبیان دے تاجدار نے امت نو انج کر کے مسئلہ سمجھایا فرمایا میری آل دی مثال کشتی نو دی درائیں جڑا او دیتے سوار ہویا ہلاکتوں پچ گیا فرمایا جڑا میری آل پیار کرتا ہویا فرمایا اوڑی ہلاکتوں پچ جائے گا اکواری میرے نبی نے امت نو انج کر کے مسئلہ سمجھایا فرمایا اے میری امت اپنی اولاد نو تنگلن ضرور سکھایا جے یار میں سپیکر تو بغیر بھی لگیا رہا تُسھی چوپ رہا ہے کیا شڑو چیز ہے سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد نو تنگلن ضرور سکھایا جے فرمایا پہلی گل قرآن تی محبت اپنی اولاد نو ضرور سکھایا جے قرآن تی محبت سکھایا جے قرآن تی محبت سکھایا جے میں تیہ کہناو نو قرآن تی محبت اس سینے اندر آئے گی جس سینے اندر اہلِ بیدہ پیار ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسری گل اپنے آپ کا محمد مصطفیٰ دا پیار سکھایا جے تیسری گل فرمایا آخری گل فرمایا میری آل کی محبت سکھایا جے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہزرِ سنت حضرتِ علامہ مولانا غلام مصطفی صاحب النوری خطیبِ پاکستان نازشِ اہلِ سنت ترجمانِ اہلِ سنت مناظرِ سلام حضرتِ علامہ مولانا قاری غلام مصطفی صاحب النوری خطیبِ عظم صاحب آل اور ان کے ساتھ تشریف لائیں جنابِ حضرتِ علامہ مولانا محمدِ شکفری کی صاحب لبائی لبائی یارسولن لانے پی 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 موسیقی تشریف رکھیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں مناظرہ السلام خطیب پاکستان ترجمان اہل سنت نازش اہل سنت سینت العلاماء حضرت علامہ غلام مصطفی صاحب نوری خطیب آزم صاحب آل آپ تشریف علائے اسٹیج کی زینت بنیں علماء کی زیارت کریں اپنی روحوں کو تابندگی اور تازگی بخشیں سٹیج جو ہے علماء سے بھرا پڑا ہے الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے علماء حسی چہرے چمکتے چہرے یہ چہرے کیوں نہ چمکیں کہ جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ ہو جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو اور جن کے دلوں میں اصحاب رسول کا پیار ہو جن کے دلوں میں اہل بیعت اتحار کی محبت ہو ان کے چہرے مسخ نہیں ہوتے بلکہ ان کے چہرے واشن ہوتے ہیں ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوتے ہیں دیکھئے علماء اہل سنت کے چہروں کو حسی چہروں کو ان کی زیارت کریں اور اپنے ایمانوں کو تازگی بخشیں آئیہ حضرت ابو اترم اب میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ملتمیس ہوں خطیب پاکستان آخری دست فرمایا اپنی اولادوں تین گلنہ سکھایا جے قرآن دی محبت قرآن سکھایا جے اے پیغام مرا فرام ہے اے میرا بھی پیغام ہے اس سرکار دا پیغام ہے تو آڑے تک بچھایا جے فرمایا اپنی اولادوں قرآن دی محبت سکھایا جے فرمایا میری محبت بھی اپنے نبی دی محبت بھی سکھایا جے فرمایا میری آلدہ پیار بھی سکھایا جے اے تھے گلم کانیاؤ میں تھے گلی گلی کچا کچا نگر نگر اے ہوئی پیا ہوکا دینا او دنیا والی ہو پشتوں سے میں فقیر ہوں منگتا حسین کا ہت چکے آخر شہر پشتوں سے میں فقیر ہوں منگتا پشتوں سے میں فقیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں فقیر ہوں منگتا حسین کا ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورسے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا